تین نویمبر کو تین نویمبر کو مددان ہوگا ہمارے سانچی میں اس کا نام تو رکھا ہے اوب چناب اس کا نام تو رکھا ہے اوب چناب یہ عام چناب نہیں ہے اوب چناب نہیں ہے یہ تو مجد پردیش کے بھوش کا چناب ہے اور یہ چناب دے کرے گا کہ ہمارا پردیش کونسے پٹھری پر چلے گا یہ چناب دے کرے گا ہمارے نو جوانوں کے بھوش کا اوب چناب کس بات کا بابا صاحب امبیٹ کر نے ہمیں سنبیدان دیا انہوں نے کبھی نہیں چوچا تھا پرامدان رکھے تھے سنبیدان میں کہ کوئی بدھائک یا کوئی سانسک نہیں رہے گا تو اوب چناب ہوگا پر انہوں نے اپنے سپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا سمائے اپنے دیش میں آئے گا جہاں اوب چناب سودا کر کے کرنا پڑے گا سودا ہو جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں چھوٹا سودا تو چھپ جاتا ہے بڑا سودا چھپتا نہیں ہے تو اب تو بڑا سودا سب جانتے ہیں کونسا سودا ہوا بابا صاحب امبیدکر نے اس کا کوئی پرابدان نہیں بنائے کہ بولی بول کر سرکار بنا لو بولی بولو سودا کرو سرکار بنا لو ہمارے سمبیدان ہمارے پرجہتنس کے ساتھ کس پرکار کا کھلوار کیا گیا بابا صاحب امبیدکر نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کیسے مدی پردیش کلنکت ہوا دیش بھر میں سب کہتے ہیں مدی پردیش بکاؤ پردیش ہے بکاؤ پردیش ہے کیسے مدی پردیش کو کلنکت کیا پندرے سال بار کونگریس کی سرکار بنی تھی سب نے اپنی بات رکھی تھی دوہزار اٹھارہ میں نومبر دوہزار اٹھارہ نے مدی پردیش کی جنتا نے کہا تا سیوراج جی بہت ہو گیا گھر بیٹھی یہ بہت جھوٹ بول لیا آپ نے گھر بیٹھئے پر کان سے گھر بیٹھنے والے تھے جھوٹ بولنے سے تو باج نہیں آتی ابھی بھی باج نہیں آئے ہیں میں نے سنا یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہی یہ ہو جنا ہے میں لاغوں کروں گا جگہ جگہ جا رہے ہیں گھوشنائے کر رہے ہیں جب چناب نہیں ہوتا ہے شیبرادی اپنے جیب میں ناریل ایک جیب میں ناریل لے کے چلتے ہیں جب موقع ملتا ناریل پول رہتے ہیں جب اپ چناب آتا ہے دونوں جیبوں میں ناریل رکھ لیتے ہیں اور گمڑا کرتے ہیں پندرے سال بعد کانگریس کی سرکار بری پندرے مہینے کانگریس کی سرکار رہی ڈھائی مہینے گئے لوگ سب چناب اور آچار سہیتہ میں ایک مہینہ گیا سودے بادی میں سارے گیارہ مہینے میں کانگریس کی سرکار نے پریچے دیا اپنی نیرت اور نیتی کا ہم نے ایک شروع بات کری تھی کہ ایسا پردیش ہمیں سوپا کیا تھا ایسا پردیش جہاں کسانوں کی آت مہت میں مدی پردیش نمبر ون ایسا پردیش جہاں بیروزگاری میں مدی پردیش نمبر ون ایسا پردیش ہمیں سوپا یا برشتہ چار میں نمبر ون ایسا پردیش یا میلاؤں پر اتیا چار پر نمبر ون ایسا پردیش ہمیں سوپا گیا تھا اور کونسی چھڑوں کی نہیں تھی ہمارا کرشی چیت ہمارا جوان ہمارے کرشی چیت ان میں کیسے ایک نئی کران کلائے مدی پردیش کی ستر پتیشت ارث نوستہ کرشی چیت پر آدھارت ہے ستر پتیشت لوگ کسان نہیں ہے پر ان کا دیون کرشی چیت پر آدھارت ہے جو رائیسن کا بزار چلتا ہے جو ویدیشہ کا بزار چلتا ہے جب کسانوں کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے جب کسانوں کے پاس کھرینے کی طاقت ہوتی ہے پر اگر کسان پٹا رہا تو یہ رائیسن کی بزار میں کوئی روشنی نہیں ہوگی ہم نے پریاس کیا کہ ایک نئی کران تھی نہ آئے ہم نے کہا تھا ہم کردہ معاف کریں گے ہم نے شروع بات کری امانداری سے شروع بات کری پہلے کش میں اکیس لاکھ کسانوں کا کردہ معاف ہوا اور آج سے میں تو شیبرات سنگی کو کہتا ہوں جھوٹ آپ کب تک بولیں گے آجائیے کھڑے ہو جائیے اس طرح چھبیس لاکھ کسانوں کا کردہ ہم نے معاف کیا انہوں نے بیدان سبا میں خود کا ہے اور یہ کہتے ہیں کردہ معاف نہیں ہو اب تک شروع بات کری تھی پہلے جون سے ہمارا تیس لاکھ سے شروع ہونے والا تھا جو بچے ہوئے کسان تھے ان کا کردہ معاف ہوا اور میں کسانوں کو کہنا چاہتا ہوں کانگریس کی سرکار آنے دو جن کسانوں کا کردہ معاف نہیں ہوا ان کا کردہ معاف ہوگا میں شیبرات سکھ نہیں ہوں میں شیبرات سکھ نہیں ہوں میں کم اللہ تھوں میں گوش مہین نہیں کرتا جاتی میں نے یہ کہتا تھا کسی میوین پیدش میں نو جوانوں کیلئے نیا موقع بنائیں گے آج کا نو جوان کتنی طرف ہے اس میں ہمارے بدرجوں کی دنیا کچھ اور تھی آج کے نو جوانوں کی دنیا کچھ اور ہے صحیح بات ہو نا آج کے نو جوانوں کی دنیا کچھ اور ہے آج کا نوجوان کوئی ٹھیکا نہیں چاہتا کوئی کبشن نہیں چاہتا وہ تو نیرسائی کا موقع چاہتا ہے یا روزگار کا موقع چاہتا ہے اور یہ تب ہی سنبھل ہے ہماروں نوجوان جو مدد پردیش کا نیرمان کریں گے بھمش آج کا نوجوان میں اگر یہ تڑپ رہی اقدر بھٹکتا ہوا نوجوان رہا تو مدد پردیش کا کیسا نیرمان ہوگا کیسے نا دبانوں کا بھمش سورکشت رہے میں نے شروع بات کری نویش آئے ہماروں پردیش میں نویش آئے کوئی کلاکاری نہیں تھی مدد پردیش کی ایک نیرم پہچان بنائی جائے کیا مدد پردیش کی پہچان مافیا سے ہوگی کیا مدد پردیش کی پہچان ملاوٹ سے ہوگی میں نے ید شد کا ید شروع کیا میں نے مافیا کی گناہ مومنٹ چلایا آپ سب دوا ہے یہ ہم چل رہے تھے آگے تاکہ نویش آئے نویش تو تب ہی آئے گا جب لوگ مدد پردیش پر بشواس کریں گے ہمارا مدد پردیش پاند پردیشوں سے گرا ہوا ہے یہ ایک کیند رہے میں نے فیکچرنگ کا کیند رہے شیبزاد جی بڑے کرتے تھے کیا کہتے تھے انویشمنٹ سمیٹ جھوٹے بات میں نے یہ سب ناتک نہیں کیا میں نے کہا سب سے پہلے میں بشاست بناوں گا نوجوان ہماری سب سے بڑی چنوٹی ہے کسانوں کی تو چنتہ ہے پر کسانوں کی نیتی بن سکتی ہے ہم قانون بنا سکتے ہیں پر نوجوانوں کو کیا کریں گے جب تک نوجوان کو جو سر کا موقع نہ ملے روزگار کا موقع نہیں ملے ایک کار کھانا لگتا ہے عارتھک گتیویدی بنتی ہے جس کوئی ایکنومک ایکٹیویٹی کہتے ہیں عارتھک گتیویدی نہیں کوئی گاڑی چلا لے گا کوئی ٹریکٹر چلا لے گا کوئی ٹرک چلا لے گا کوئی مرمت کا کام کر لے گا یہ میری سوچ تھی اور ہم نے شروع بات کری ساڑھے گیارہ مہینے میرے پاس تھی میں نے کون سا پاپ کیا کون سا پاپ کیا میں نے کی مافیا کے خلاف میں نے موممنٹ چلایا کون سا پاپ کیا گناہ کیا میں نے کی شد کا ید کیا کون سا میں نے پاپ کیا کی ستائیس پتشت آرکشن ہم اپنے پچھلی جاتی کو دے گئے کون سا پاپ کیا تھا میں نے کی ہم گوشالہ بنائیں گے کون سا پاپ میں نے کیا تھا کی میں نے پینشن بڑھایا کون سی کلٹی میں نے کری تھی ڈاڑے گیارہ مہینے میں شمرات سنگھ کو شرم آنی چاہیے پندرہ سال کا حساب نہیں دیتے میرے سے پندرہ مہینے کا حساب مانتے ہیں یہ شمرات سنگھ جی اور موڈی جی تو کہتے تھے یادے دو کروڑ نو جوانوں کا روزگار دیں گے کہتے تھے نا بتائیے کہتے تھے موڈی جی تب جب کوویڈ آیا موڈی جی نے کہا بیش لاکھ کروڑ روپے بیش لاکھ کروڑ یادے آپ کو بیش لاکھ کروڑ روپے میں دے رہا ہوں کسی کو بیش روپے ملے یہ کیا کیسے آپ گمرا کرتے ہیں کبھی دو کروڑ کبھی بیش لاکھ کروڑ شی分 رات سنگھ کی جگہ جگہ آپ جا رہے ہیں جانتے ہیں کی جنتہ نے پہچان لیا جانتے ہیں کی جنتہ نے اچھی제를 پہچان لیا ہے میں نے سوچا تھا کہ شیمراجسی نے سبق سیکھ لیا ہوگا پر کوئی سبق نہیں سیکھا ابھی تک وہ پرانی پرانی بات گوشنائے کریں گے جھوٹ بولیں گے کہ چلو تھوڑا جنتہ کو مرک بنا لیں یہ تصویر آپ سب کے سامنے یہ تصویر آپ سب کے سامنے کہ کیا کیا ہوا اگر پینشن کی بات ہوئی ملاوٹ کی بات ہوئی گوشالہ کی بات ہوئی ایک نئے پیٹھان بنانے کی بات ہوئی یہ تصویر آپ کے سامنے یہ تصویر دیکھ لے جائے گا کہ ساڑھے گیارہ مہینے میں کیا ہوا میں تو اتنی بات آپ سے کہتا ہوں نو جوانو بوشہ آپ کا ہے آپ اپنا بوشہ تحق کریے گا قانون بنا لیا ابھی لوگ سب ہمیں کسان گروہ دی کانون یہ منڈیوں کا نجی کرن کر رہے ہیں سمجھ جائیے یہ کانون منڈی کا نجی کرن کر رہے ہیں کی ان کی سوچ میں یہ نجی کرن سادار یہ ہے کہ یہ منڈیوں کا نجی کرن کرنا چاہتے ہیں اور یہ منڈیوں کا نجی کرن کرتے ہیں تو کون پٹتا ہے کسان پٹتا ہے نفع کس کو ہوتا ہے بڑے بہباری کو بڑے ادیوگ پتی کو ان کے نظریے میں یہ پٹا ہوا کسان نہیں ہے ان کے نظریے میں یہ بے روزگار نوجوان نہیں ہے یہ تو سوچتے ابھی ٹھل لو ابھی کہہ دو یہ جنتہ کو مرک بنا لو میں تو کچھ اور کہنا چاہتا تھا میں نے کہا نہیں سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا تھا جنتہ کو کیا بنا دے میں نہیں کہنا چاہتا تھا تو کیسے یہ آج تھگنے آئے اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین نومبر اپ چناب ہے پہلی نومبر کو یہ جھنڈے پوسٹر اتر جائیں گے یہ بھاشن بند ہو جائیں گے پہلی نومبر کو اس کے بعد اس کے بعد ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں اپنے تردیش کو جو بکاؤ ہوئے جو سودے کی سرکار بنائی کیا ہمیں سودے کی سرکار سے ہم خود سودہ کریں گے یہ سوچتے ہیں خرید لو اب تو کہہ رہے ہیں ہم تو مدداتا کو بھی خرید دیں گے شمراج جی آپ کے لوگ کچھ بکاؤ ہو سکتے ہیں پر مدد پدیش کے مدداتا بکاؤ نہیں ہے یہ اپنا بابشے سرکشت رکھیں گے آج یہ سب دیز کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا نہیں مجھے ابھی ایک دھرکا ملا اس کے چہرے پر گھاؤں تھے کی پولیس نے مارا پرشاہ سنگ کا در اپیوگ اور میں اس منز سے کہنا چاہتا ہوں جو میڈیا والے ہیں سن لے جیے ریکارڈ کر لے جیے اسے میں پولیس کو کہنا چاہتا ہوں اپنی بردی کی عزت کریے گا آپ اپنی بردی کی عزت کریے گا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کم اللہ کی چکی چلتی ہے دیر سے پر بہت بارک تیستی ہے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ پولیس کا اپیوگ کریں چناب میں عدیکاری اور اپسنف کا اپیوگ کریں گے میں عدیکاری اور اپسنف کو کہنا چاہتا ہوں سب چیز آپ سب چیز آپ کھلی ہے یہ جمانہ کھلا جمانہ ہے اور آپ کا پورا حساب کتاب لیا جائے گا ہر اوپیسر کا حساب کتاب لیا جائے گا میں جنتا کو گواہ بناوں گا میں جنتا کو گواہ بناوں گا جن عدیکاریوں نے دوروں پر اخ کیا ہے جن پولیس عدیکاریوں نے اپنی بردی کی عزت نہیں کری میں جنتا سے گواہی لوں گا اور جنتا کے گواہی سے ہم اس پر جو کرنا ہے وہ سمجھ جائیں کیا ہوگا یہ دھمکی نہیں دی رہا یہ تو میں سمبیدانی بات کر رہا ہوں یہ تو ہمارے سمبیدان ہے نیم ہے شیبراج جی اور بارتی جنتا پارٹی سمجھ لیں یہ کلاکاری نہیں چلنے والی جنتا نے تھان لیا ہے وہ کیا کرنے رہا لے ہیں اور میرے بھائیوں اور بہنوں اور آدھر جی بزرگوں آپ جو یہاں اوپا ستے تھے اگر آپ نے اپنی کمر تھان لی تو کوئی نہیں روک سکتا کانگریس کا جنڈا مدد پردیش کی بیدان سفادے لے رائے گا آپ ساتھ کا بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز ہمارے امید بار مدن چوکری جی ہے آپ کے ہی ہے یہ تو کریں گے سیبا پڑھ یاد رکھئے گا آج میں رائشن میں بول کے جا رہا ہوں کندے سے کندے ملا کر آپ کو اتتا ہی عدی کار دوں گا جو چھنوڑا کے لوگوں کو قبل ناس پر ہے اور ہم اپنے ذلے کا وکاس کا ایک نیا احتیاط بنائیں گے مدن گریب سیدھا سادھا سرل شعبات کا آدمی ہے اور آپ کی سیبا کرتا رہے گا میرا تو ساتھی ہے مدن اٹھ جاؤ یہ مدن دیکھئے کتہ سیدھا ہے کتہ سیدھا ہے میرا بس چلتا تو میں اسے چھنوڑا لے جاتا ہوں آپ سب کیا بہت بہت دھنیواز بہت بہت دھنیواز اب آبھار کے لیے میں آنکر کروں گا وکاس شرمہ یود کو انگریز دلاتے سے آپ سب کیا بہت دھنیواز آپ سب کیا بہت دھنیواز آپ سب کیا بہت دھنیواز جامل چھتروں سے تیاری چھتروں سے جو جو لوگ بھی ہاں پستش ہوئے مات